عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی بنیادی وجہ پیدر شاہی سوچ اور پیدر شاہی نظام ہے آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا سماج تمیر کریں جہاں پر جنس اور سنف کی بنیاد پر سب کو برابر تسلیم کیا جا سکے ہر پانچ میں سے ایک لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے تاکہ بچوں کو ان کے بچپن سے محروم نہ کیا جا سکے تضاف پھینکنا اور جلانا ایک سنگین جرم ہے پنجاب جنڈے پیریٹی ریپورٹ 2021 کے مطابق صوبے پنجاب میں تضاف پھینکنے کے 34 واقعات ریپورٹ ہوئے ریاست سے اپیل ہے کہ کمعگین کی نفاظ کو موسے بناتے ہوئے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے دنیا بھر میں ہر تین عورتوں میں سے ایک عورت کو کسی نہ کسی قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھے قوانین اور ان کا موسے نفاظ عورتوں کو تشدد سے محفوظ کر سکتا ہے پنجاب جنڈے پیریٹی ریپورٹ کے مطابق سال 2021 میں 444 عورتوں کو قتل کیا گیا 197 عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور 753 گھریلی تشدد کے واقعات ریپورٹ ہوئے پاکستان ایک جدید ریاست ہے قوانین بھی موجود ہیں اور قوانین کا نفاظ کرنے والے ادارے بھی تشدد اور ظلم کا خاتمہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے پاکستانی خواتین اتنی پڑی لکھی نہیں زندگی کے کئی معاملات میں ان کو جان بوجھ کر پیچھے رکھا جاتا ہے جو ان کے حقوق کا تشدد ہے محنت کشو کی کوئی بھی تحریر خواتین کے شعوری مداخلت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی اس لئے آئے مل کر ایک پڑے لکھے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا عظم کریں بیٹی بڑھائیں بیٹی بچائیں پاکستان میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں برابر اجرت نہیں دی جاتی پنجاب جنڈر پیریٹی ریپورٹ دوہزار اکیس کے مطابق صوبہ پنجاب میں خواتین کی مہانہ اوست اجرت مردوں کے مقابلے میں سولہ اشیاریہ چھ فیصد کم ریکارڈ ہوئی لہٰذا راستہ پاکستان کام کے مقام پر خواتین کی برابر اجرت کو یقینی بنائے جنسی حراسانی کے واقعات گھر سڑک اور ورک پلیس پر رونما ہو سکتے ہیں پاکستان میں دوہزار دس میں جنسی حراسانی کے خاتمے کے لیے قانون متعارف کروایا گیا اس قانون کے تحت کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی تاکہ خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے پاکستان میں عورتوں کی لیبر فورس میں شمولیت بہت کم ہے اس وقت بیس اشاریہ سولہ فیصد خواتین لیبر فورس کا حصہ ہے جنسی حراسانی پر کابو پا کر مساوی اجرت اور ڈے کیر جیسے سہولیات فرام کر کے ہم خواتین کو ایک معاشی طور پر بہتر مستقبل فرام کر سکتے ہیں پیدر شاہی نظام کے حامل اس پاکستانی معاشرے میں خواتین کو عموماً مردوں سے کم تر سمجھا جاتا ہے ملازمت ہو یا اجرت سنفی تفریق کی جاتی ہے تو آئیں مل کر قدم بڑھائیں اور سنفی تفریق کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان میں عورت اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والے تشدد اور امتیازی روائیوں میں خاطرخہ کمی نہیں آسکی یہی وجہ ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل تحقیقاتی ریپورٹوں کے جو عداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کے اندر روائیوں میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ ساتھ سٹیٹ کو انسٹیٹیوشنز اور محکمہ ادارے جن کی پرفارمنس میں بھی بہتری نہیں آسکی یہ افسوسناک صورتحال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے وہیں پہ ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ذہن سازی کی بھی اشد ضرورت ہے سیول سوسائٹی، گارمنٹ ڈپارٹمنٹس، تعلیمی ادارے ان سب کو مل کر کے کام کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک پر امن معاشرے کی تشکیل کو ممکن بنا سکیں